اسلام علیکم و ویلکم بیک تو میرے چینل انایا ہان اس ہے اج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پرگننسی ٹیسٹ لائیو دیکھائیں گے سو ہم عمومن لوگ ہسپیٹلز جاتے ہیں لیپورٹ جاتے ہیں ٹیسٹ کرواتے ہیں سب کو پتہ چل جاتا ہے کوشش کر رہے کہ یہ ٹیسٹ گھر پہ کروائے گھر پہ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی جن لوگوں کو نہیں آتا اور لائیو بتاؤں گی اور ایک مزید کی بات اس ٹیسٹ کے ان میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میری پرگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے سو یہ چیز بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلنے لگے گی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی میڈیکل سٹور سے میڈیکل شاپ سے ٹیسٹ سٹرپ بیس سے تیس روپے میں اس طرح مانگوائیں پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ اس میں کس طرح کی پرگننسی سٹرپ ہوتی ہے یہ نکالیں اسے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر پہ یہ ٹیسٹ آرام سے کر سکتے ہیں کہ آپ کی پرگننسی پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے جب آپ کی پیریڈز جیٹ میں آپ کی پیریڈز نہ آئیں تو یہ دیکھیں آپ کو میں کلیر لے شو کر رہی ہوں ایک منٹ یہ ایرو کا نشان ہے میکسیمم لے کا ہے یہاں تک آپ نے اس کو پشاب میں ڈبو دینا ہے یورین میں ڈبو دینا ہے پھر آپ کو ریزلٹ کس طرح آتے ہیں کیا آتے ہیں وہ دیکھاتے ہوں سب سے پہلے یہ دیکھیں میں اپنا یورین لے کر آئی ہوں رفسی بوٹل میں جار میں یورین اپنے توڑی سی جمع کرنی ہے پھر اس میں یہ ٹیسٹ جو سٹرپ ہے اس طرح ڈبو دینا ہے میرے والی یورین توڑی زیادہ ہے اس لیے زیادہ ڈوب گئی چلو ہیرے کوئی بات نہیں ہے ریزلٹ وہی آتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ سٹرپ ریزلٹ نہ دیں موسٹلی خراب ہوتا ہے کچھ دکانوں میں تو دوسرا منگوہ آئے ایسا نہ ہو کہ آپ پرگننسی ٹیسٹ ہی چھوڑ دیں یہ دیکھیں کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ تقریباً دس سیکنڈ میں ہی دو لائن دو ریڈ لائن شو ہونا شروع ہو گئے ہیں بلکل کلیرلی نظر آ رہا ہے اٹ میز پرگننسی یہ ٹیسٹ سٹرپ جو ہے یہ بلکل تیک ٹاک ہے حراب نہیں ہے یہ دیکھیں میں کلیرلی آپ کو دکھاتی ہوں کہ امریک وجہ سے ڈل دیکھ رہا ہے بلکل کلیر ہے ایک بار ریزلٹ شو نہ ہو تو کسی اور شاپ سے لے کر آئیں دوسرے شاپ میں شاید اس سے زیادہ اچھی سٹرپ ملے تو کبھی کبھی سٹرپ خراب بھی ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں میری پرگننسی ٹیسٹ کی سو جب یہ دو ریڈ لائن شو ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ پرگننسی ٹیسٹ پازیٹر ہے یعنی کہ آپ پرگننٹ ہے یہ دیکھیں کلیرلی شو ہو رہا ہے ایٹ میز میں پرگننٹ ہوں اور یہ بات سچ ہے اگر یہ نیچے والی لائن شو ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا پرگننسی ٹیسٹ جو ہے یہ دیکھیں اس کے کور پر آلریڈی لکھا ہوتا ہے جب یہ ایک لائن نیچے والی شو ہو جائے تو سمجھ جائے کہ آپ کا پرگننسی ٹیسٹ نیگٹر ہے یہاں بھی تو کلیرلی نہیں دکھایا گیا دو موٹے موٹے لائن شو کی ہے لیکن اینسہ تو نہیں ہوتا جیسے یہ دو لائن ابھی شروع ہو گئے تھے ویسے ہی اگر ایک لائن نیچے آ جائے تو سمجھ جائے کہ پرگننسی ٹیسٹ نیگٹر ہے اگر پورا ریڈ ہو جائے یا صرف ایک ہی نشان شروع ہو جائے اوپر کی طرف تو انویلیڈ ہے کوئی نشان نہ دے بس حل ہر جگہ سے بلر دے تو سمجھ جائیں ٹیسٹ یا سٹریپ یہ حراب ہے امید ہے آپ کی رینمائی ہوئی ہوگی یہ ویڈیو کو لائک شروع کریں